میں اب دیتے کو رہنے آتے بچے ہیں دیکھوڑا میرے دیتے چیڑی ہیں لوگوں چلی جاندھی کامتے میں بچے پاڑھنی ہیں پیچھو میرے بانی میں لگتا ہے مجھے ہو رہا کوئی مدد ہو سکتے نہیں کرنی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کی شکر ہے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے جتنے دیکھنے والے ہیں سب خوش رہے آباد رہے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم بچے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے بچے میرے ٹھیک ہے آپ ہاں جی ٹھیک ہے بچے کتنے بچے ہیں آپ میرے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں اسی گھر میں رہتی ہیں آپ ہاں جی کرایا کا گھر ہے ہاں جی کرایا دا کتنا بچے کرایا دیتی ہیں تین ہزار دے گا کرایا تین ہزار ہاں جی اور کس طرح سے آپ لوگوں کے گھر کس گزار مpture وہاں سے کرایا کیسےprowad بچے پورا کرتے ہیں بس دیکھ لیں کیس طرح کرتے ہیں کرایا کرایا جو ہےMan وہ کام پے جائے گا تین اٹھیک کرے گا کام پے جاتی ہیں کون سی جگہ پے جاتی ہیں پیٹٹی میں شاپر والی شاپر والی فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں بچے واپے وہاں شاپر کام کرتے ہیں شاپر نئے بنتے ہیں نئے اور پرانے شاپر جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہم لوگ use کر کے پھینک دیتے ہیں لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس فیکٹری میں اور یہ پھر ان کی چھانٹی کرتی ہیں چھانٹی منز کے الگ الگ کرتی ہیں جو کوئی اچھی quality کے ہیں یا پھر low quality کے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں وہاں سے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں تیہاری پھر کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر کرایا بھی دینا تین ہزار بچوں کبھی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے چھے بچے چھے بچے ہیں میہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں میہ ساتھ نہیں رہتے ہیں آپ اور یہ آپ کی والدہ ہے آپ دونوں کٹھی رہتی ہیں پھر آپ اگر جوپ پہ جاتی ہیں تو پھر یہ گھر پہ رہتی ہیں بچوں کو دیکھتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ آپ سے پوچھنا جاری تھی کہ ان بچوں کا آپ زائیسی بات ہے بچوں کا کبھی دل کچھ کھانے کو کرتا ہے کوئی اچھی چیز بھی کھانے کو دل کرتا ہے تو تین سو میں آپ کس طرح سے گزارا کرتی ہیں کرکا کھانا پکانا یا پھر روٹی آٹا جو ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے روٹی میں گزارا کر لیتے ہیں روٹی میں گزارا کر لیتے ہیں اچھا مجھے یہ بھی بتائیں آپ کہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو کس چیز کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی ہے یہاں پہ نہیں پانی نہیں ہے واشروم بھی نہیں ہے پھر کس طرح آپ لوگ گزارا کرتے ہیں مگر اگر آیا ہو تو کہاں جاتے ہیں کیسے باہر جاتے ہیں یہ کن کی جگہ ہے یہاں پہ گھر وغیرہ بھی نہیں بنے یہ کس چیز کی جگہ ہے یہاں پہ چھوڑی ہوئے لوگوں نے یا ویسے ہی لوگوں کے پلاڑ پڑے ہوئے ہیں اور آپ مجھے آف کیمرہ یہ بھی بتا لیتی کہ یہ چل بھی نہیں سکتی یہ شروع سے ہی نہیں چل سکتی مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنا مطلب کتنا ٹائم ہو گیا جب آپ نے نئے کپڑے خریدے ان کے لیے کافی ڈیر ہی ہو گا اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے کبھی نہیں خریدے ان کے یہ جو کپڑے پہنتے ہیں یہ پھر کہاں سے آتے ہیں وہ کوئی دے دیتے ہیں لوگ دے دیتے ہیں آپ کو اس طرح سے پھر گزارا ہے جاتا آپ نے کپ سے کپڑے نہیں اپنے نئے بنائے وہ تو کافی ڈیر سے نہیں بلیتے ہیں دل کرتا ہے نئے کپڑے پہننے کو چلیں جی میں کوشش کروں گی آپ کو حالات تو ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہیں اور تین سو روپے میں کیا بنتا ہے یہاں پہ لوگ ہزاروں کماتے ہیں ان کا کچھ نہیں بنتا اتنی میں گھائی ہو چکی تو تین سو بندے یہ بندی کیسی گزارا کر رہی ہوگی اپنے چھے بچوں کے ساتھ اور ایک ماہ کے ساتھ جو کہ خود محضور ہے جو تو باجی مجھے یہ بتائیں روزے رکھتے ہیں آپ تو اس طفعہ روزوں میں کیا سوچا آپ نے روزوں کے بعد تو دل کرتا ہے جیسے روزہ افطار کرنا ہوتا تو دل کرتا ہے اچھا مزے مزے کی چیزیں کھانے کو بعد میں دل کرتا ہے تو میں تو اللہ پاک سے یہی دعا کرتی کہ اللہ پاک اس دنیا میں کوئی غریب رہی ہی نہ اور کسی کا موتاج بھی نہ رہے اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سب کو عطا کرے تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ تو کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے لیے کہ اللہ پاک یہ نیکیوں کا برکتوں کا مہینہ ہے تو جو بھی آپ لوگ کے لیے کر سکیں گے وہ کرنے کی کوشش کریں گے میر بانی ہوگی تو ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے یہ ہماری مدد کریں ہم بہت مجبور رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اتنے شوق ہیں آپ لوگوں کے سامنے آنا ویڈیو کے سامنے آنا مانجی آپ اپنی بیٹی کے پاس رہتی ہیں یہاں پہ بیٹی تو آپ کی صبح کو چلی جاتی ہیں کام پہ بچوں کے پاس آپ ہوتی ہیں کب سے آپ بیٹی کے پاس رہ رہے ہیں میں آپ دیتے کو رہنے آتے بچے ہیں دیکھو میرے تیجھ اڑی ہیں نوکو چلی جاندی کامتے میں بچے پارنی ہیں بچوں میر بانی میں لگتان مجھو رہا کوئی مدد ہو سکتے نہیں کر دیا پریشان ہو اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا میرا آگا نہیں بندہ تی کو دوسری کے ہو سکتا ہے تو میرے نہ کر دا یہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم لوگ بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ ان کی مدد ضرور کریں دیکھنے والوں سے بھی یہ ہی کہیں گے کہ اگر آپ لوگ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں ان نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے اگر آپ لوگ اس فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ لوگ رنٹ میں ان کی مدد کر دیں ان کی رمضان کا اگر ان کو رائشن ڈال کے دینا چاہتے ہیں اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں بچوں کے لئے کپڑے اگر لے کے دینا چاہتے ہیں عید پہ تو وہ بھی آپ لوگ لے کے دے سکتے ہیں امید کرتے ہیں جی ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ لوگ کو کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ